ہر عشق رسول کا دلدار کا دری اب بن گیا ہے عشق کا مینار کا دری چار جنوری یوم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ واضی منتحسن قادری شہید قدیس عصر العزیز کے جذب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنے کے لئے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی مہم کے صدباب کے لئے قرانس کے ملعون صدر کے خلاف شرعی فتوہ صادر کرنے کے لئے عظیم الشان فقید المثال لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قانون فرنس انشاءاللہ تعالی تین جنوری بروز اتوار بعد از نماز مغرب دو ہزار اکیس بمقام مرکز سرعت مستقین تاج باغ لہور خصوصی مقالہ و خطاب پیش فرمائیں گے محافظ نموس صدیق اکبر و صدیق قبرہ کنزل علماء مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرفاصف جلالی چیرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین جنوری کو نماز مغرب کے بعد انشاءاللہ مرکز سرعت مستقین کے اندر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد کی جائے گی چار جنوری دو ہزار گیارہ غازی ممتاز حسین قادری نے نموس مصطفیٰ علیہ السلام پہ پہرہ دینے کا عملی کردار ادا کیا اس دن سے ہم چار جنوری یوم عشق رسول علیہ السلام کے طور پر مناتے ہیں تین جنوری مغرب کے بعد انشاءاللہ مرکز سرعت مستقین میں یہ پروگرام ہوگا جس کا ایک مقصد تو غازی ممتاز حسین قادری شہید کو خراج تحسین پیش کرنا ہے اور ویسٹ کو بتانا ہے کہ غازی ممتاز حسین قادری بارہ قہمے قبر میں گئے ہیں عشق اب بھی دنیا میں ہر گلی میں چل رہا ہے کچھ انکر کچھ صحافی خریدے گئے ہیں آہستہ آہستہ فضاء بنانا چاہتے ہیں پاکستان جو ہے وہ تو مازاللہ اسرائیل کو تسلیم کر لے قرآن کے معنی بدل کر کفر کا رستہ دکھا کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تقریریں کی جائیں انشاءاللہ تین جنوری کا جو سیمینار ہے اس پر بندانا چیز پورا مقالہ پیش کرے گا اس شیر مردے کا اب